موسیقی سدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے جسٹس قاضی فائزیسا کی بطورے چیف جسٹس تقروری کی منظوری دے دی تائیوناتی کا اطلاق سترہ ستمبر سے موجودہ چیف جسٹس عمر عطابندریال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا چیئرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی کا دورہ چین جنرل ساہر شمشات مرزا کی چین ہی چیف آف جوائنٹ سٹاف ڈپارٹمنٹ سے ملاقات باہمی دیفائی تعاون اور سیکیورٹی تعلقات پر تبادلہ خیال جنرل ساہر نے کہا کہ دونوں ممالک کے فوجی تعلقات وقت کی ہر آزمائش میں پورا اترے ہیں انسانی سمگلنگ کا گھنونا کھیل بروقت کیوں نہیں روکا گیا وزیراعظم کا اظہار بھرہمی جونان کشتی حادثے پر تفصیلی بریفنگ انسانی سمگلنگ کے ذمہ داران کو جلد کیفری کردار تک پہنچانے کی ہدایت بروقت کاروائیاں نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیئے ڈپورٹ دلد وزیراعظم نے اپنی سربراہی میں ہائی پاور ایپیکس کمیٹی تشکیل دے دی آدمی چیف پانچ اسکری حکام اور وفاقی وزرہ شامل سعودی عرب قطر بہرین عرب امارا سمیت پانچ مالک پاکستان میں بھاری سرمایہ کھاری کریں افتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس حکومتی ایجنسز کو فارمنا سوچیکل خام مال امپورٹ کرنے کے لیے امپورٹ پالیسی میں ترمین کی منظوری کہ الیکٹرک سارفین سے سرچارج کی مد میں ایک روپیہ باون پیسے یونٹ بارہ ماہ میں وصول کیا جائیں گے وزیر خزانہ اصحابدار کی امریکی سفیر سے ملاقات آئی ایم ایف سے مہائدے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کر دی وفاق نے تجاویز مال لی سندھ کا بائیس خرب چودہ ارب روپے کا بجٹ منظور وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا وفاق نے پچیس ارب روپے سلاب متاثرین کو دینے کی منظوری دی آزاد جمہو کشمیر کا مال اس سال دوہزار تئیس چوبیس کے لیے بجٹ پیش وفاقی حکومت کے تعاون سے بجٹ میں ستا سٹھ ارب روپے کا اضافہ پینشن کے لیے پینتیس ارب روپے رکھے گئے ہیں غیط رکیاتی بجٹ کے لیے ایک ارب نوے ارب روپے مختلف چینی کمپنی کی سندھ میں بشلی پر چلنے والی گاڑیاں بنانے کی سنت لگانے کی خواہش صوبائی وزید شرجلی نامیمن کا پیشکش کا خیر مقدم ہر قسم کے تعاون کی پیشکش کر دی دختر مشرق منتظ الفکار مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالکیرہ دو مرتبہ وزیراعظم بننے والی بینظیر نے چمہوریت کے لیے بھائی کی قربان کے بعد اپنی زندگی بھی قربان کی سابق صادر عاصف علی زرداری وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیراعظم 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 سابق صادر عاصف علی زرداری وزیراعظم